اردو جانکاری کے معزز دوستو آج کی ویڈیو میں خوش آمدی ہماری مسجد کے امام چور افریقہ کے ملک میں ایک شخص حافظ قرآن عالم شریعت تھا اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان و مبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر پر بلایا علامہ جی نے دعوت قبول کی افطار کے وقت ان کے گھر پہنچ گئے وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا افطار کے بعد علامہ صاحب نے مذبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے مقتدی کی زوجہ نے علامہ صاحب کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفحہ سترہ کی تو اسے یاد آیا اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا تم نے وہ رقم لی ہے شوہر نے جواب دیا نہیں اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا بلاخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کے رقم مہمان نے چوری کی اور یہ سوچتے ہوئے مذبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا نہ کہ چور ڈکیت غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیاء کے مارے ان سے بات نہیں کی اور چھپا لیا لیکن عالم دین سے دور دور رہنے لگا سلام دعا نہ کرنی پڑے اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا اور لوگ پھر اسی خاص محبت جوش و خروش کے ساتھ عالم صاحب کا اپنے گھروں میں افتار کے لیے بلانے لگے اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب کو گھر بلائے یا نہیں زوجہ نے کہا بلانا چاہیے کیونکہ ممکن ہے مجبوری کہ اللہ میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم ہمارے گناہ بھی معاف کر دے اور پھر اس شخص نے علامہ صاحب کو عزت و اعتراب کے ساتھ اپنے گھر افتار پر بلائے اور جب افتار ہوئے ایسے فارغ ہوگے تو مزبان نے مہمان سے کہا جناب متوجہ ہوں گے سال پھر آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا تھا علامہ صاحب نے جواب جی یہاں لیکن زیادہ مسروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا مزبان نے کہا قبلہ میرے ایک سوال ہے مجھے امید ہے آپ کے پاس واضح جواب ہوگا پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ میں مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی اور آپ کے جانے کے بعد ڈھوننے کے باوجود بھی وہ رقم نہیں ملی کیا وہ رقم آپ نے لی تھی عالم الدین نے جواب دیا ہاں میں نے لی تھی کی مزبان حیران اور پریشان ہو گیا علامہ صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کونٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ادھر ادھر اڑھ رہے تھے لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کی اس کے بعد علامہ صاحب نے زور سے اپنا سر ہلایا اور ہوتی آواز میں رونے شروع کر دی اور پھر میں اس بان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھ پر چوری کا اعزام لگایا گیا ہے اگرچہ یہ بہت دردناک ہے لیکن میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں تین سو پینسک دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا اور اگر تم قرآن کریم کو ایک بار کھول کے دیکھ لیتے ہو تو تمہیں تمہاری رقم مل جاتی یہ سن کر مزبان بہت تیزی سے اٹھا قرآن مجید اٹھا کر لائا اور جلدی سے کھولا اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آئی یہ حال ہے آج ہمارے مسلمانوں کا سال بھر بھی قرآن کریم نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتے ہیں و السلام ویڈیو کے بارے میں دوستوں کی رائے کا انتظار رہے گا